اسلام علیکم جی پاکستان کے اندر جو ہے وہ میجورٹی ہمارا جو کلچر ہے خاص طور پہ انڈس ویلی سیولائزیشن جو ہے اٹک کے ڈاؤن سٹریم اس کے اندر بڑے انتہا پسند رویے پائے جاتے ہیں ہماری تو شاعری میں بھی یہی جلگتا ہے وہ نور جہان نے ایک گانا گایا ہوا ہے پنجابی فلم کا پرانے دور کا ہے اساں تے اے آکھیا سی سانو نہ بلائیں اے تینیسی آکھیا جہان چھڑ جائیں ٹھیک اگر آپ کو اپنے لڑکپن یا بچپن کا یہ گانا یاد ہو دیکھئے عمران خان صاحب کو مسلط کرنے کے لیے اس ملک کے اندر عمران خان صاحب جو تھے ان کا کوئی جلسہ ہوتا تھا اس جلسے کی ابتداء دو دن پہلے کر دی جاتی تھی اور بتایا جاتا تھا کہ ایتھے جلسہ ہونا ہے رپورٹر جا رہا ہے لائیو وہ وہاں سے کھڑا ہو کے ڈی ایس این جی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ جو سامنے گراؤنڈ ہے یہ لوگوں سے بھر جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اور اس کو پھر تھامز آپ بھی بھیجے جاتے تھے ویٹس ایپ گروپ کے اندر پھر اگلے دن وہ یہ جاتا تھا کیمرہ لے کے نکلتے تھے ایک سے زائد رپورٹر ایک جاتا تھا اس جگہ پہ یہ دیکھیں یہاں پہ کرسیاں لگ گئی ہیں سٹیج بن گیا ہے لائٹیں لگ رہی ہیں یہاں پہ جلسہ ہونا ہے کل امران رانا اچھا پھر اس کے بعد دوسرا رپورٹر جو نکلا ہوتا تھا وہ ایسے ہی جا کے نا کسی ناشتے والی دکان پہ کھڑا ہو کے تو اس کے موں میں پہلے اس کو سمجھا دیتا ہوگا مائک تن دیتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ جناب یہاں سے کل ناشتہ کر کے لوگ امران خان کا جلسہ کے اندر جائیں گے اچھا پھر وہ دوسرا رپورٹر تیسرا رپورٹر جو تھا نا وہ کسی اس میں گھس جاتا تھا بیوٹی پارلر کے اندر اور وہاں پہ بیٹھی ہوئی خواتین جو میک اپ کرا رہی ہوتی تھی وہ بتا رہی ہوتی تھی کہ ہم نے میک اپ کرا لیا ہے آج ہی ہم نے کال امران خان کے جلسے میں جانا بیسیکلی آنے والوں کو بتایا جاتا تھا کہ ایوی ہوتے آنے ہیں تو یہ اس کے بعد پھر تیسے دن جلسہ ہوتا تھا جہاں پہ لوگ کٹھے کر کے بٹھائی جاتے تھے اس کے اندر زوم ان زوم آؤٹ کار کے اور سامنے امران خان دکھا کے اور بعض اکات تو حاضرین کے اوپر کیمرہ ڈالنے کی بھی کوئی جسارت نہیں ہوتی تھی لیکن لائیو کورج ہو رہی ہے یہ آپ جو پیچھے لوگ دیکھ رہے ہیں عوام کا تھاٹے مارتا ہوا مبلغ ساتھ ہزار آٹھ ہزار بندہ اندازی گلگت بلکستان در چمی کرائیت لے آئے ہوئے لیکن پورا میڈیا نے وہ کرنا جس ریپورٹر نے اس کے اندر مضامت کرنی کہ بابا ایت تھے تھے بندہ ہی کوئی نہیں وہ ریپورٹر نکل گیا جس پرڈیوسر نے کہنا میں یہ بانگی نہیں چلاتا وہ پرڈیوسر نکل گیا جس این ایلی نے کہنا میں کی ایڈٹ کرا ان کو این ایلی نکل گیا چون چون کہ وہ لوگ جو اس جھوٹ کے اندر کسی بھی لیول پہ کبھی بھی مضامت کرنے کے جرم کے مرتقب ہوئے ان کو نظام نے باہر نکال کیا اور چھان کے پھٹک کے ایک پیورلی یوتھیا سیٹ اپ میڈیا کے اوپر مسلط کیا گیا اس کے اندر پھر سب نے اپنے اپنے ہاتھ پاؤں مود ہوئے اور نتیجے کے طور پہ جو اس وقت اداروں کے اندر مختلف اہدوں کے اوپر پروجیکٹ امران خان مسلط کرنے والے آفیسران تھے انہوں نے اپنے بتیجے بھانجے بہنوئی حصالے بھابیاں سارے میڈیا کے اندر پرتی کروائیں کیونکہ ان کی تنخواہیں تو پیچھے سے فون جاتا تھا کہ اس کو دس لاکھ لگا دو اس کو بیس لاکھ لگا دو اس کو تیس لاکھ لگا دو یہی ہوتا تھا اس وقت سکرین کے اوپر بھی جو تین چار کی ایکسپشن چھوڑ کے جو لوگ ہیں وہ اس پروجیکٹ امران خان سے پوری طرح مستفید ہوئے مالی طور پہ بھی پرفیشنلی بھی ظاہر ہے جب آپ ایک بندے کو مسلسل کئی سال سکرین پہ بٹھائے چھوڑیں گے تو لوگ اس کو بھی پسند کرنا شروع کر دیں گے یہ کوئی تین گھنٹے کی مووی تھوڑی ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے ہی کہ جس کے اندر آپ کو ہیرو پسند نہ آیا تو مووی فلاپ ہو گئی جب روزانہ آٹھ بجے ایک بندہ بیٹھے گا تو سال کے بعد لوگوں کو وہ چہرہ مانوس لگنا شروع ہو جائے گا اور لوگ اس کی بات بھی سننا شروع کر دیں گے تو اس طرح کر کے ایک پوری فوج زفر موج تیار کی گئی نو مئی سے پہلے یہی کہتے تھے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیے پس ہا نو کچھ نہ کہو نو مئی کے بعد نہیں مننے انہوں نے پھر کہہ دیتا انہوں نے کچھ نو مئی کے بعد جو ہیں اب ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو پچھلے بارہ سال سے اور جو میں سے بعض لوگوں کہا جو اس صحافت کے اندر جو آمد ہے جو ورود ہے جو پیدائش ہے جو برت ہے وہی اگر ان بارہ سال کے اندر ہوئی ہے تو ان کے خیال میں ٹوٹل صحافت ہے یہ وہ دوسرا ورژن تو دیکھا ہی نہیں نہ انہیں دکھانے کی اجازت تھی دوسرا ورژن ان کو دکھانے کی اجازت ہی نہیں تھی تو وہ تو ان کے ذہن میں کہیں آیا ہی نہیں ہے وہ تو وہ والا نریٹیو ہے جیسے کسی دشمن کا نریٹیو ہوتا ہے اس وقت اگر آپ عمران خان صاحب کے کسی عمل کے اوپر تنقید کا جرم آپ سے سرزد ہو جاتا تھا تو آپ کے لیے مطلب کے پروفیشن کے نہیں دنیا کے دروازے تک بندوں نے پہ آ جاتے تھے اور اب دوسری انتہا یہ ہے کہ بچاروں نے ایک چار دواری کے اندر کے پی کے میں دھائی سو کرسیاں لگائی تھی مبلغ اور پولیس گھوچ جاتی ہے وہ کرسیاں اٹھا کے پولیس کی ویگنوں میں ہی رکھتے اور وہاں سے وہ لے جاتے ہیں اب یہ دوسری اب جب یہ نو مائی کے بعد پیہ گھومایا تو دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا بھئی پی ٹی آئی کس پہ زندہ تھی فالس نریٹیو کے اوپر جو اورگنائزڈ میڈیا کے ذریعے آپ تخلیق کرتے تھے اور آپ اس کے اندر ہینڈز ان گلاوز ہوتے تھے ہمارا مطالبہ اتنے ہی تھا نا کہ آپ ذرا پیچھے ہٹ جائے ہم ان کی مبلغ اوقات کو دیکھ لیتے ہیں لیکن اب اس کمزور پارٹی کو بھی اوپر سے اچل کے چھوڑنا ہے ٹھیک ہے ان کے پرخچے اڑا دینے پرخچے اڑا دینے بلکہ ٹھیک ہو گیا اور فتوہ کو فتوہ بولنے والے جو مسلط کیے ہوئے ہیں اس قوم کے اوپر ان کو لا کے سکرینوں کے اوپر براجمان کروا دینا ہے یہ اب دوسرا پاگل پناہ ہے پہلا بھی پاگل پناہ تھا ٹھیک ہے اور عمران خان صاحب کا زوال اس قدر جلدی نہ ہوتا اگر پہلے والا پاگل پناہ نہ کیا جاتا اب چونکہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا گند ہے آپ سمیٹیں تو پھر ہم تو ایسا ہی سمیٹھتے ہیں بھائیہ تو ہم نے وہ گند سمیٹھنے کا اعلان کر دیا ہے ڈائی سو پرسیاں تھیں جن میں سے چالیس پچاس خالی رہنی تھی اس کے اوپر اگر چھبیس میڈیا چینل یا چھالیس میڈیا چینل اس کا ایک جلکی بھی دکھا دیتے چلے فرض کریں ایک جلکی دکھا دیتے ہیں اس طرح کی آرگنائزد کورج نہ دکھاتے جس طرح کی وہ پہلے دکھانے کے عادی ہیں تو پی ٹی اپنی موت مر گئی جب آپ میڈیا کی سپورٹ اس سے ہٹا لیں گے تو وہ کتنی دیر بورٹ خرید خرید کے اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہو گیا تھا نہیں میران کے آخری دنوں کے اندر وہ بھی سامنے بین کاب ہو گیا تھا کہ ٹائی سو بندہ تائیزار بندہ دیکھ رہے ہوں دا سی یا دوزار بندہ دیکھ رہے ہوں دا سی یا ست سو بندہ دیکھ رہے ہوں دا سی عمران خان صاحب کے وہ خیالات ہائے آلیہ جو اب جب وہ حکومت میں تھے اور ان کے پاس اس ملک کے اندر چار حکومتیں تھیں وفاق میں سے وہ نکل آئے ہوئے تھے اس وقت وہ جو خطابات کیا کرتے تھے اس میں ملین ملین لوگ ہوتے تھے پورے پلیٹ فارم جب آپ پکٹھے کرتے تھے اس کے اوپر عمران خان صاحب کو دیکھنے والوں کی تعداد دس لاکھ ہوتی تھی اور وہ تعداد گھٹ کے دوزار پہ آ گئی تھی تو دہان تو ہو چکا تھا اب آپ انہیں جب زبردستی کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں بڑی دستبستاز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو ان کو ایک نئی زندگی مل رہی ہے وہ جو ان کا بے نکاب ہو جانے کا پروسس تھا وہ پروسس رک گیا ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو رہا تو ان کو اپنا پولیٹیکل سرگرمیاں کرنے کی اجازت دیں پتا چلے کہ کتنے کے لوگ خود آیا کرتے تھے اور کتنے کے لوگ جو ہیں وہ میک اپ آرٹسٹ کے ہاں یا بیوٹی پارلر کے ہاں تیار ہوتی ہوئی خواتین کو دیکھ کے آیا کرتے تھے کچھ تو پتا چلے نا اب وہ والی یاشی غتم کر دے نا کہ پی ٹی آئی در جلسہ ہے اور بیوٹی پارلر میں خواتین سج رہی ہیں جلسے میں جانے کے لیے یا کوئی گھر سے ناشتہ جو ہے وہ کسی نے ناشتہ مفت کروانا شروع کر دیا ہے ہر پی ٹی آئی کے جلسے اب یہ والی حرام توپیاں جو ہیں ہمارے دوست مظفر جوید بٹ صاحب جو ہیں وہ فرمایا کرتے تھے اللہ بب شیخ حرام توپیاں یہ حرام توپیاں بند کر دیں لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے نا ہر کوئی اپنے زور کے اوپر اپنا الیکشن لڑے یہ کیا بات تو ہی کہ نہیں جناب اب ہم نے ان کو کرش کرتے چھوڑ اس سے پھر معاشرے کے اندر بھی ایک رد عمل ہوتا ہے اور ہمارا معاشرہ جا ہے وہ تھوڑا سا زدی معاشرہ بھی ہے یہ تاثیر ہے اس وادی مہران کی جو درائے اباسین ہے اس کی تہزید کی یہ تاثیر ہے وہ ریاکشنری موڈ میں رہتا ہے ہمیشہ پرو ایکٹیو نہیں ریاکٹیو اپروچ کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ریاکٹیو اپروچ ابر رہی ہے اور ابرے گی اگر آپ مزید کرش کرنے کی کوشش کریں گے میرا خیال ہے کہ پولٹیکلی جہاں پہ انہوں نے پہنچنا تھا وہ پہنچ چکے اس لیے ان کو کہا جائے کہ جہاں ہانج جوان اٹھ لڑا اپنے اپنے ہماری کوئی سپورٹ نہیں ہے تمہیں سر سپورٹ اٹھا دیں ایٹی پرسنٹ معاملہ فشوں ہیں یہ کتنی کے دیر تک سروے کمپنیوں کو پیسے کھلا کھلا کے تو یہ جالی قسم کے سروے جاری کرواتے رہیں گے پیسے مکنے ہیں نا ایک دفعہ آپ نے ڈھونڈی اور حوالے کے اوپر تھوڑا سا جو ڈالا تھا پریشر ڈالا ہے اور باہر سے آنے والے جو الگ آٹن پیسے ہیں جو وہاں پہ میرا مطلب ہے کریڈٹ کارڈوں سے چوری کیے گئے پیسے ہوتے ہیں وہ والے آنے بند ہوئے ہیں تو کتنا فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے پہلے ہر طرف پی ٹی آئی پی ٹی آئی ہوتی تھی اب نہیں ہوتی نا پیسہ لگتا ہے اس کے اوپر تو بہرحال اس لیے عرض یہی کرنا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ یہی ہے دے دیں ان کو کہیں کارلو بے اپنا ٹائسو کرسی ہلا جلسہ وہ بھی ایک چار دیواری کے اندر کیا حرج ہے اس سے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی سیلفیاں بنائیں گے چھوٹے چھوٹے کلپ بنائیں گے تو وہ اسے پبلک کرتے جائیں گے کرنے دیں ان کو جتنے ایک ان کے ووٹر ہیں وہ اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے جائیں آپ صرف اپنا اس کو پرموٹ کرنے کا جو آپ نے سلسلہ شروع کیا تھا وہ بھی غلط تھا اور جو اس کو ڈیموٹ کرنے کی مہم کے اندر آپ شریک ہیں وہ بھی غلط تھا اور اس لیے ہم گزارش یہی کریں گے کہ یہ جو ہے اس طرح کی جو اوور کلنگ ہے اس سے احتراز کیا جائے صرف سپورٹ ہٹا لیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تفصیم کرنے کی توفیق عطا کریں